اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہلدی صرف کھانے میں سوات دینے کے لیے مسالوں کی طرح استعمال ہوتی ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ہلدی کے کچھ انوکے فائدوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جی ہاں ہلدی سے چہرے بال دانت اور گلے کی خراش جیسی نومل بیماریوں سے لے کر ہارٹ جوائنس اور لیور تک کی ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں پر آگے بڑھنے کے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل ہیلتھ ان جوائے کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ ہیلتھ سے جڑے کوئی بھی ویڈیوز مس نہ کریں ہلدی سے ہونے والے فائدوں کی بات کریں تو سب سے پہلا فائدہ ہے لگ بگ سب ہی طرح کی سکن کی بیماریوں سے چھٹکارہ پا کر قدرتی نکھار پانا پیمپل، ایکنے اور ڈاک سکل سے لے کر سب ہی اسکن پرابلم سے چھٹکارہ پانے کا اور قدرتی نکھار پانے کا ایک سمپل اور ایفیکٹیو علاج ہے ترمریک بوڈی ماسک اس ماسک کو بنانے کے لیے کٹوری میں ایک چمچ بیسن، تھوڑی سی حلدی، دو چمچ دہی اور آدھا چمچ شہد ملا کر ایک پس بنا لیجئے اب اپنے چہرے پر لگا لیجئے اور پندرہ منٹ سے لے کر بیس منٹ تک اسے سوکھنے دیجئے پھر اپنے فیس کو ساف پانی سے دھو لیجئے آپ اس ماسک کو بوڈی کے سب ہی حصوں پر لگا سکتے ہیں حلدی کی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلمٹری پروپرٹیز کی وجہ سے آپ کے چہرے کے ایکنے، پیمپلز اور ڈاک سکلز کم ہوتے ہیں اور چہرے پر قدرتی نکھار آتا ہے تھنڈی کا موسم آگیا ہے ایسے میں اگر آپ گلے کی خراش اور انفیکشن سے پریشان ہیں تو اس پرابلم کے لیے بھی حلدی سے آپ کو مدد ملے گی جی ہاں اور یہی حلدی کا دوسرا انہوں کا فائدہ ہے اس کے لیے آپ ایک گلاس گنگنے پانی میں تھوڑی سی حلدی اور تھوڑا سا نمک پلائیے اور صبح اٹھ کر ورات کو سونے سے پہلے اس حلدی والے گرم پانی سے کلہ کیجئے اور صرف کچھ ہی دنوں میں آپ کو گلے کی خراش و انفیکشن میں فائدہ ملے گا اگر آپ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے یا پھر آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو حلدی آپ کے لیے ایک رامبان علاج ہو سکتی ہے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ حلدی کو تھوڑے اسے سرسوں کے تیل کے ساتھ گرم کر کے ایک پتلا سا لیپ بنا لیجئے اور اس لیپ کو آپ درد والی جگہ پر لگا لیجئے آپ چاہیں تو اس جگہ پر کٹن کا کپڑا لگا کر اسے کریپ بینڈج سے باندھ لیجئے اور رات بھر اسے ایسے ہی رکھنے دیجئے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ صرف ایک ہی رات میں آپ کو درد میں انوکہ آرام ملے گا اور کچھ ہی دنوں میں آپ کا درد پوری طرح سے ختم بھی ہو جائے گا حلدی آپ کا وزن کم کرنے میں بھی آپ کی بہت مدد کرتی ہے اور اس کے لیے دو گھریلو ڈرنکس آپ بنا سکتے ہیں ان ڈرنکس میں پہلا نام ہے حلدی والے دودھ کا آپ رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے گلاس گرم دودھ میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر اسے پی لیجئے اور یہ دودھ آپ کے وزن کو تو کم کرے گا ہی آپ کی صحت کو بھی چارچان لگا دے گا بس اتنا دھیان رکھئے کہ آپ اس حلدی والے دودھ میں شکر کو کبھی نہ ملائیے کیونکہ شکر سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں اور وزن تو بڑھتا ہی ہے اگر آپ شکر سے ہونے والے نقصان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے انڈ سکرین پر مل جائے گا تو اسے بھی ضرور دیکھئے دوسرا ہلدی ٹرمیرک ڈرنک کی بات کریں تو وہ ہے حلدی والا پانی روزانہ صبح اٹھ کر خالی پیٹ ایک گلاس گرم پانی میں تھوڑی سی حلدی اور ایک چھٹکی کالی مرچ ملا کر اسے پی لیجئے اس پانی کو پینے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے کچھ بھی نہ کھائیے یہ پانی آپ کی صحت کو اچھا کرتا ہے آپ کی روگ پرتی رودھک شمتہ یعنی ایمیونٹی کو بڑھاتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے ساتھی حلدی اور کالی مرچ کے کامبنیشن سے تیزی سے وزن بھی گھڑتا ہے جو کی اپنے آپ میں انوکھا فائدہ ہے ہی حلدی سے ملنے والے انوکھے فائدوں کو پانے کے لیے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ کو ہمارے بتائے طریقے سے چالیس دن تک حلدی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے اور اس کے فائدے آپ کو چونکا دیں گے اس بات کی گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں اور بات کریں ایک دبا کے روپ میں حلدی کی تو اتنے فائدے ہیں کہ اگر ہم ہر فائدے کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں بتاتے رہے تو آسانی سے یہ ویڈیو پانس سے چھ گھنٹے کا بن جائے گا لیکن ان کے بارے میں ہم پھر کبھی بتائیں گے پر پھر بھی آپ کو بتا دیں کہ حلدی سے آپ کو جو فائدے ملتے ہیں اس میں شریر میں خون کا بہاؤ بڑھنا یعنی بلڈ شگر کنٹرول ہونا میٹابولک ریٹ بڑھنا دائیجیشن کشل ہونا دماغ تیز ہونا بھولنے کی بیماری سے چھٹکارہ بانا اور ڈیابیٹیز کنٹرول میں رہنا یہ کچھ فائدے ہیں تو اب آپ ہمارے بتائیں طریقوں سے حلدی کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریے ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا تو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ایسے ہی شاندار ویڈیو مس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز ہمارے چینل ہیلت ان جوائے کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں Thank you very much